اسلام علیکم ویبریسو گائز اگر آپ لوگ ایف فارسی بنوانا چاہتے ہیں اور آپ کو نادرہ کے چکر بھی نہیں کٹنے ہیں تو آپ یہ کام گھر بیٹھیں آن لین صرف بیس سے تیس منٹ کے اندر کر سکتے ہیں جتنی دیر میں آپ نادرہ کے دفتر پہنچیں گے اور میرے خیال میں اتنی دیر میں آپ کا کام ہو جائے گا بہت ہی آسان ہے جتنے پیسے آپ کو وہاں دینے ہیں اتنی پیسے یہاں پہ لگے گے لیکن آپ کو جو آپ کا ایف فارسی وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا within few minutes تو آپ یہ کام گھر بیٹھیں آسانی سے کر سکتے ہیں میں آپ کو step by step complete guide کروں گا تو please ویڈیو کو پورا اندر تک واش کیجئے گا اگر آپ لوگ business with علی کے اوپر پہلی دفعہ ہیں تو subscribe کرنا مت پھولئے گا تو اس کے لیے آپ کو صرف ایک سمپل سا اکاؤنٹ بنانا ہے جو کہ free of cost بن جاتا جس کا نام ہے پاک ایڈنٹی اس کا آپ لوگوں نے اکاؤنٹ create کر لینا ہے جو کہ free of cost بنتا ہے آپ لوگ اس کا اکاؤنٹ create کر لیں آپ لوگ نے create new account کے اوپر کلک کرنا یہاں پہ آکے اور یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی full name surname select country email password اور یہ سب ٹائپ کرنا ہے step 2 کے اندر آپ کو موبائل نمبر اپنا انٹر کرنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ create ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ لوگ جائیں وہ لاغن کر سکتے ہیں تو میں نے already اکاؤنٹ create کیا ہوا ہے اب لاغن کر کے یہاں پہ آ جائیں گے یہاں پہ آنے کے بعد new application اس کی اپر آپ لوگ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پہلے نمبر پہ آ رہا ہے issuance of identity document جیسے کی CNIC, NICAP, FR تو پہلے والے کے اوپر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگوں نے identity card اس کے اوپر کلک کرنا ہے پہلے والے کے اوپر اور اس کے بعد یہاں پہ which type of identity card آپ لوگ لینا چاہتے ہیں sorry یہاں پہ ہم لوگ نے second والے پہ کلک کرنا ہے which identity documents FRC یا کوئی اور تو ہمیں FRC پہ کلک کرنا ہے family registration certificate اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ start application کا آ جائے گا button اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک نیا application کا جو page ہے وہ open ہو جائے گا اب یہاں پہ آنے کے بعد آپ لوگ نے جس بندے کا ID card apply کرنا ہے اس کا citizen number یہاں پہ enter کریں گے تو میں اپنا apply کرنا چاہتا ہوں تو میں اپنا ID card number یہاں پہ enter کروں گا آپ لوگ FRC کس کے ساتھ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں بیوی اور بچوں کے ساتھ یا پھر اپنے پیرنٹ کے ساتھ تو میں ابھی فیلار اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو میں پیرنٹس کے اوپر کلک کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ ان کا ڈیٹا مجھے یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا تو یہاں پہ پہلے کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ وہ کہے گا جی اوکے ہے اس کے بعد FRC with parent and sibling تو اس کے لئے پہلے آپ کو اپنی آئی ڈی کارٹ کی کاپی کو اپلوڈ کرنا سوری اپنی پچر کی ایک کاپی کو اپلوڈ کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں بروز پہ کلک کر کے اپلوڈ کر لیتا ہوں اس کے بعد اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو ہماری فوٹو ہو چکی ہے اس کے بعد ہم سیف پہ کلک کریں گے اب آپ آیا تھے آپ کے فیملی میمبرز تو آپ لوگوں نے اپنے فیملی میمبرز کو ایڈ کرنا ہے جس میں آپ کے بردر ہوں گے آپ کی فاظر آپ کی مدر اور آپ کی سسٹر تو ان کی آئی ڈی کارٹ آپ لوگ یہاں پہ انٹر کریں گے تو وہ میں باری باری انٹر کر لیتا ہوں تو سب سے پہلے میں اپنے فاظر کا انٹر کرتا ہوں اس کے بعد آپ لوگوں نے جس بندے کا آئی ڈی کارٹ نمبر انٹر کرنا ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا ریلیشن ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے پہ کلک کریں گے تو آپ کا ممبر یہاں پہ اید ہوجائے گا اسی طرح اب میں مدر کی ایڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ایڈ میمبر پہ کلک کریں گے اسی طرح باقی جو آپ کے میمبرز ہونگے اپ لوگ نے ان کے بھی جو ہے وہ فیمیلی میمبرز ان کے ایڈ کرنے ہیں تمام کے ایڈی کارڈ کے نمبر ایڈ کر کے آپ لوگには اپنا ریلیشن سلک کرنا ہے اور ایڈ میمبر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ اپنا فیملی ڈیٹا ویریفکیشن کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا سیکسیسفلی اور فیملی ڈیٹا ایز ویریفائیڈ سیکسیسفلی تو اس کے بعد آپ لوگ نے سیف پہ کلک کر دینا ہے اور نیکسٹ آپ نے جہاں پہ ٹرمز این کنڈیشن کو اوکے کر لینا ہے یہ اپنی ٹرمز این کنڈیشن کو یہاں پہ اوکے کر کے ایکسیپٹ اینڈ کنٹینو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے اپنی پیمنٹ اڈریس دینا ہے جو بھی پیمنٹ کارڈ نمبر آپ لوگ ڈالیں گے اپنی پیمنٹ کریں گے جس کی فیس ایک ہزار پہ ہے وہ شو ہو رہی ہے یہاں پہ تو گائز کارڈ کی مکمل ڈیٹیل انٹر کرنے کے بعد جہاں پہ کنفرم اینڈ پہ اس کے اوپر آپ لوگ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ سے وہ ویریفیکیشن مانگیں گے کیونکہ کارڈ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ کارڈ آپ کا ہی ہے اور وہ آپ کے نمبر پہ ایک میسج بھیجیں گے آپ لوگ نے اس کی ویریفیکیشن دینی ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ انٹر کریں گے تو گائز ہماری جو پیمنٹ کا سیکشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ ہماری ہو چکی ہے یہاں پہ رسید آ چکی ہے اس کے بعد یہاں پہ میمبرز ڈیٹا آتا ہے جس کے اندر آپ لوگ نے آپ کے جن جن لوگوں کا آپ لوگوں نے اپنی فیملی کے اندر نام پہ انٹر کیا ہوتا ہے ان کی یہاں پہ نام انٹروں کی جیسے کہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اپلیکنٹ کا نام انگلیس میں مسنگ ہے تو وہ مجھے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے جیسے میرے فادر کا اور مدر کا نام بھی یہاں پہ مکسنگ ہے تو آپ لوگ انہیں چیک کر لینا ہے کہ آپ لوگوں کا جو نام ہے وہ پورے انٹرز ہیں انگر انگلیس میں مسنگ ہے وہ لوگ لکھ لیں گے اگر اردو میں مسنگ ہے تو وہ Leute تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں انہو مکھنے لازمی ویریفائی کر لائی ہے تو یہاں پہ تمام فیملی میمبرز کے نام آئیں گے ان کا暅� آئے گا تو وہ آپ لوگوں نے خوبصا رلیشن کھ کے اپگه ساراوں کیا جو اس نام کے رلیشن کھ پر ایڈی کار نبر اس کی انگلیش میں نام اس کا اردو میں نام یہ دونوں چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یا نہیں ہیں تو وہ آپ لوگ نے لازمی ویریفائی کر کے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کلک تو اپ ڈیٹ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ آپ لوگ نے سب کچھ ایک مارک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے سیف پہ کلک کر دینا ہے فیملی ڈیٹا ویریفکیشن کے دوران صرف آپ لوگ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو نام آپ کے میسے ہوں گے وہ صرف اور صرف انگلیش والی ہوں گے اردو والے آپ کے نام میسے نہیں ہوں جیسے کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ انگلیش کے نام مجھے یہاں پہ انٹر کرنی ہوگے لیکن جو کہ اردو والے نامز ہیں وہ سب کے تقریباً ایڈ ہوں گے ان کو آپ لوگ نے یہاں پہ چھیڑنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ یہاں پہ allow کرتے ہیں انہوں نے یہاں پہ واضحہ لکھا ہوئے کہ آپ لوگ جائیں وہ اردو والے نامز کو نہیں چھیڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ جسٹ میں ان کے نامز کی correction کر لیتا ہوں جو میرے missing ہیں تو سب کا data آپ لوگ انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ نے save پہ clicker دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ pictures کا section آتا ہے تو picture کے section کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ جن کا apply کر رہے ہیں for example آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ apply کر رہے ہیں اور ان کا صرف بے فارم بنا ہوا ہے ان کی art card نہیں بنے ہوئے تو نادرہ کے record کے اندر ان کی pictures نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کو pictures بھی upload کرنی ہوتی ہیں لیکن میرے ساتھ ایسا ہے کہ میں اپنے family members کے ساتھ apply کر رہا ہوں اور سب 18 و above ہیں تو ان کی سب کی ID card بنے ہوئے ہیں تو ان کی pictures بھی نادرہ کے record میں موجود ہیں تو مجھے یہاں پہ pictures کو upload کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد next option آتا ہے ہمارے پاس fingerprint کا fingerprint کا جو آسان حل ہے وہ ہے آپ کے mobile سے تو آپ لوگ نے اس فارم کو تب تک download نہیں کرنا جب تک کہ آپ لوگ اپنے fingerprint کو وہاں سے scan نہ کر لیں تو میں پہلے جا کے mobile پہ جا کے fingerprint کو scan کرتا ہوں اور اس کے بعد وہاں پہ میں اس فارم کو download کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے آپ کو فارم کو download کیوں نہیں کرنا چاہیے تو پہلے وہ والا process complete کرتے ہیں اور جلدہ ہے mobile کی طرف mobile پہنے کے بعد آپ لوگ نے park identity app کو play source سے download کر لینا ہے اور یہاں پہ آنے کے بعد اسی account سے login کرنا ہے جو کہ آپ لوگ نے system کے اندر کیا ہوگا تو یہاں پہ login پہ click کریں گے تو لاغ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس وہی tracking ڈیا رہی ہوگی جو کہ new یہاں دیکھ سکتے ہیں FRC والی اس پہ میں click کروں گا تو یہاں پہ میں جسٹ فنگر پرنٹ پہ click کر دوں گا تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ مجھے فنگر پرنٹ کا کہہ رہا ہے تو پہلے آپ لوگ نے left hand پہ right hand تو میں یہاں پہ پہلے left hand سے try کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جسٹ اس کے اوپر click کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھئے اپلوڈ پہ click کروں گا یہ دیکھئے فنگر پرنٹ سیکسسفولی کیپچرز اکے کروں گا اس کے بعد سکین رائٹ ہینڈ پہ آ جائے گا اپلوڈ پہ کلک کروں گا اوکے کر دوں گا تو ہمارے فنگر پرنٹ آرڈی اپلوڈڈ ہو چکی ہے یوں کہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ فنگر پرنٹ دے دیکھ سکتے ہیں یہ فنگر پرنٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ فنگر پرنٹ آرڈی کیپچرز آ چکا ہے تو یہ دیاسمین کہ ہمارے فنگر پرنٹ آرڈی جب ہوا اپلوڈ ہو چکے ہیں اب ہم واپس جاتے ہیں سسٹم کے اوپر اور نیکسٹ پرسیدیں سمجھتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہوگا اب واپس ہم لوگ جائے ہیں وہ سسٹم کے اوپر آ چکے ہیں ہم پر ڈاؤنلوڈ فارم اس کے اوپر میں کلک کروں گا ہم اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اب میں کوئی چیز دکھاتا ہوں میں اس فارم کو اپن کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے گا کہ کچھ بھی ریکوائیڈ نہیں سب ناٹ ریکوائیڈ ناٹ ریکوائیڈ ناٹ ریکوائیڈ اگر آپ لوگ سنگر پرنٹ کو سکین کرنے سے پہلے ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو یہاں پہ پھر آپ کو انگوٹھے لگوانے پڑیں گے اور پھر آپ کو اسے سکین کروانا پڑے گا ابھی اس فارم کو میں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے صرف یہاں پہ آپ کو اپنے سگنیچر یہاں پہ اپلوڈ کرنے ہیں اگر تو آپ کے پاس سسٹم کے اندر آپ کو سمجھ جائے کہ آپ لوگ جائے وہ اپنے سگنیچر کی ایک تصویر کھینچ کی اس کو یہاں پہ لگا دیں تو وہ بھی اپرووڈ ہو سکتے ہیں یہاں پہ دوسرا طریقہ کر رہا ہے کہ اس کو آپ لوگوں کا اس کو پرنٹ نکلوانے کے بعد یہاں پہ آپ لوگ سگنیچر کریں اپنے اور سگنیچر کرنے کے بعد جو پیپر ہوگا اس کو سکین کروا کے دوبارہ آپ لوگ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے تو میں یہاں پہ اس کو جائے وہ اڈاؤ فوٹو شاپ کے اندر میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کس ڈیڈیٹی ٹلی سگنیچر کو یہاں پہ ایڈکا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سگنیچر سگنیچر ، ہی اڈی کی ہو ہیں تو میں اس سگنیچر کو جانا اسے اٹھا کروں گے اور یہاں پہ لے جاؤں گے اس کو زوم کر دوں گے کنٹرل ٹ شاپ اور ان سگنیچر کو یہاں پہ ایڈ کڑی دوں گے sms مائے ایڈڈ ہو چکے ہیں اس کو اپلوڈ کر دوں گے تو میں استطین اڈڈی ٹھ کا اپلوڈ کر دوں گا واپس ہم آ جائیں گے تو یہاں سے میں بروز پہ کلک کر لیتا ہوں اور اس کو آپ لوگ یہاں پہ اپلوڈ کر لیتے ہیں جو سکین کیا ہے یہ آ چکا ہے ہمارے پاس اپلوڈ کرتے ہیں اس کو اپلوڈ ہو چکا ہے جس سیف پہ کلک کرتے ہیں اس کو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو آپ کے جو بھی آپ نے معلومات شیئر کی ہیں ان کے ساتھ وہ آپ لوگ نے ویریفائی کر لیلی پلیز ریڈ دی انفارمیشن کلیر لی تو آپ نے تمام انفارمیشن کو کلیر لی واش کر لینا ہے کہ کوئی کوئی مستیک نہ آپ کی رہا جائے تو وہ آپ لوگ نے سارا چیک آوٹ کر لینا ہے وہ آپ کی ساری فیملی کا ڈیٹا یہاں پہ آ چکا ہوگا ماما پچرز کے تو وہ آپ لوگ نے لازمی چیک کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ آئی ڈیکلیرڈ اس کے اوپر کلک کریں گے ان سب کو اوکے کر دینا ہے اور یہ سب چیزیں اوکے کرنے کے بعد جہاں پہ submit application پہ اوپر آپ لوگ نے click کر دینا ہے تو آپ کی application submit کر دی جائے گی اب یہاں پہ آپ لوگ time بھی note کر لیں تقریباً آج Friday کا دین ہے اور تقریباً تین بجے کے آج پاس میں نے اس کو send کی ہے تمام information اب دیکھتے ہیں کہ کب تک ہمیں ان کی طرف سے reply آتا ہے اور وہ آپ کو اقبل detail کے ساتھ میں آگے بھی بتاتا ہوں تو پہلے ہم دیکھتے کہ کب ہمیں جب وہ ہمارا FRC send کرتے ہیں تو guys ہمارا جو FRC وہ بن کے آ چکا ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے جو application submit کی تھی دو بچ کر ستاوانی منٹ پہ یہ ہماری application submit ہوئی تھی national database سے اور دس بچ کر پنتالیس منٹ میں تقریباً تقریباً سات گھنٹے بعد ہمیں جو ہمارا FRC وہ receive ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی family registration certificate تو یہاں پہ نیچے آپ کو mail میں آیا ہوا ہوگا آپ اسے click کریں گے یہاں پہ میں آپ کو open کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ بالکل بن کے آ چکا ہے سو اس طرح آپ لوگ گھر بیٹے اپنا FRC بنوا سکتے ہیں بینا نادرہ کے چکر کاٹے اور بینا کوئی زلالت اٹھائے اگر آپ کو ویڈیو اچھ لگئے تو like کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو subscribe کرنا مت پولی کا پہنچ شکریہ